ماہِ بحرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں یومِ عاشورہ کا پیغام محرم کے دسوی تاریخ یہ عاشورہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل اس دن اللہ کی مشیعت سے کچھ اہم واقعات رونما ہوئے ہیں ان واقعات کے اندر ہمارے لئے بہت ساری نصیحتیں یا پیغام اوشیدہ ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان واقعات کی روشنی میں ان نصیحتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے بھرپور ہم استفادہ کر سکیں سب سے پہلا پیغام جو ہم کو اس دن سے ملتا ہے وہ ہے توقر اللہ اور اس کا نتیجہ یعنی اللہ پر بھروسر اعتماد کرنے کے بعد اس کا ریزلڈ کیا آتا ہے اللہ پر بھروسر اعتماد جو بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے یہ بات یہ نصیحت یہ پیغام میں کہاں سے لے رہا ہوں میں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ وہ مرحلہ کہ جب فرعون کے لشکر اور ندی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل درمیان میں آ جاتے ہیں نہ بھاگنے کا راستہ ہے نہ بچنے کا کوئی راستہ ہے ایسے موقع پر بنی اسرائیل گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو نقل کیا ہے فَلَمَّا چَرَعَ الْجَمَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے ظاہر سے بات ہے یہ ڈرنے کی بات تھی بھی کیونکہ وہ فیرعون سے بچا کے بھاگے تھے اور فیرعون ان کے تعاقب میں تھا پکڑنے کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ نہ دیتا یا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرتا بلکہ مزید ان کے ساتھ سختی ہوتی شدت کا معاملہ اختیار کیا جاتا اس لئے وہ ڈرے ہوئے تھے ایسے موقع پر جب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ظاہری کوئی سبب نہیں ہے ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ اعتماد سے بھرپور ہوا کرتا ہے انہوں نے فرمایا کلہ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے ایسے حالات میں فرماتے ہیں کلہ ہرگز نہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهْدِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور رہنمائی کرے گا یہ اللہ پر بھروسہ اور توقل کی ایسے حالات میں جب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ظاہری اسباب تقریباً ختم ہو گئے ہیں اس وقت تو یہ جملہ نکل اللہ ہے کلہ ہرگز نہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهْدِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور رہنمائی کرے گا اور یقیناً اللہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتماد کیا اللہ پر توقل رکھا اور اللہ نے اس کے نتیجے میں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نِذْرِبِّ عَسَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالتَّوْدِ الْعَظِيمِ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ اس سمندر پر اس ندی پر لاتھی مارو جس کی وجہ سے وہ سمندر وہ ندی دو حصے میں بڑھ گئی راستہ بن گیا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ اعتماد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ پیدا کر دیا لہذا آج بھی اگر ہمارا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے تو انشاءاللہ آج بھی ہمیں کامیابی ملنے والے حالات کتنے بھی پرخطر ہو جائیں حالات کتنے بھی بگڑ جائیں اور ایسا لگے کہ اب بچنے بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ اعتماد ہمارا مکمل ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور پیدا کرے گا جیسا کی موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے راستہ پیدا فرمایا تھا ایک اور بات ان اللہ علیہ کل شین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیزیں ناممکن ہیں اس کو ممکن بنانے بقادر ہے آپ دیکھیں کہ پانی کی فطرت ہے کہ وہ بہے لیکن اللہ کا حکم ہوا تو وہ پانی ٹھہر گیا یہ ان اللہ علیہ کل شین قدیر دوسرا پیغام ظالم کا انجام ظالم کتنا بھی طاقتور ہو کتنا بھی پاورفل ہو کتنا بھی اس کے پاس جو ہے لاو لشکر ہو لیکن اللہ رب العالمین جب اس کی رسی کو ٹائٹ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں اس کو ہلاکت سے کوئی بچانے والا نہیں فرعون بڑا طاقتور تھا انا ربکم العالی کا دعویٰ کرتا تھا اور سب سے اپنی عبادت وہ کروایا کرتا تھا اور اسی کو لے کر کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی انبند تھی یا اس سے تکراو تھا لیکن جب اس کا وقت آیا اللہ رب العالمین جب تک اس کی رسی کو ڈھیل دے رکھا تھا تب تک اس کی سرکشی تھی لیکن جب اللہ تعالی نے وقت متعینہ پر اس کی رسی کو ٹائٹ کیا تو اس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اس کو کوئی بچانا سکا وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اسرائیلِ بَحْرَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَى حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقِ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِلِ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ موسیٰ علیہ السلام اسی کی دعوت دے رہے تھے کہ لا الہ اللہ پڑھ لو لیکن وہ اس کا انکار کر رہا تو اس کے خلاف جا رہا تھا لیکن اللہ تعالی نے جب اس کی گریفت فرمائی وہ ڈوبنے لگا اسی راستے بھی ڈوبنے لگا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریہ عبور کرایا تھا تو اس وقت اس کے زبان سے نکلتا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں میں بنی اسرائیل کے الہ پر معبود پر ایمان لاتا ہوں پتہ یہ چلا کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے اس کا صرف وقت آنے دیں جب وقت آتا ہے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں دوسری بات وہ کتنا بھی تکبر کا اظہار کرے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے فیرون انا ربکم العالی کہنے والا لا الہ اللہ پڑتا ہے لیکن اس وقت توبہ کی قبولیت قبول نہیں ہوتی جب وہ آخری مرحلہ آتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہمیشہ ہمیش کری کی لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اس طریقے سے سرکشی اور تکبر غرور غمن نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا اور اسی طریقے تھے ایک اور پیغام ہے خوشی کیسے منائی جائے ہم تمام کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جو ہمارے خوشی کے مواقع ہوتے ہیں ہمارے لئے جشنے کا موقع ہوتا ہے اس وقت ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے خوشی منانے کا طریقہ جب ہم دھونتے ہیں تو ایک طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے وقت روزے کا احتمام کریں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون پر فتح دی تھی خوشی کا موقع تھا انہوں نے خوشی منانے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ روزہ رکھ کے اختیار کیا ہے باقی اور کوئی عمل وہاں نہیں کیا خود پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت اور اسی طریقے تھے نبوت والے دن سومار کی دن روزہ رکھا کرتے تھے ابو قدر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئیل عن سوم الاثنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سومار کے روزہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فقال آپ نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علی رواہ مسلم کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے من اجاری وحی کا نزول فرمایا یعنی النبی بنایا ہے تو خوشی کا موقع ہے دونوں ولادت کا بھی خوشی کا موقع ہے اور اسی طریقے سے نبوت ملنا بھی خوشی کا موقع ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھ کر کے اپنے خوشی کا اظہار کیا تو یہ ایک طریقہ ہے آج ہمارے بھائی ہماری بہنیں بہت سارے مواقع پر خوشی کا جب موقع آتا ہے تو وہ تمام طریقے اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں کتنا بھی آپ ان کو قرآن و حدیث کی بات بتائیں لیکن ان کو جو سماج میں چل رہا ہے وہ چیز سامنے رہتی ہے اور ایسی خوشیاں دیرپا نہیں ہوتی زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی بلکہ اندر اندر اس میں کڑواہٹ آنے لگتی ہے اور خوشی ختم ہو جاتی ایک اور پیغام ہے یہود کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھنے کا جہاں حکم دیا وہیں یہودیوں کی مخالفت کا بھی حکم دیا جیسا کہ گدشتہ ویڈیو میں آپ نے سنا اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ایک پیغام ہے کہ امت محمدیہ کو مسلمانوں کو مومنوں کو یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہیے آج معاملہ اس کے برعاکس ہے ہم مسلمان یہودیوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوئے ہیں رہنے میں سہنے میں پہننے میں اڑنے میں کھانے میں پینے میں دیگر معاملات میں انہی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کامیابی وہاں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے میں ہے ان لوگوں کو آئی ڈیو بنانے میں نہیں بلکہ نبی کنیس اللہ علیہ وسلم کے حکمے کے مطابق ان کی ہمیں مخالفت کرنا چاہیے تفصیل کا موقع نہیں انشاءاللہ پھر کبھی الہ العالمین کہنے سننے ادام اللہ کی توفیق دے اور جو یہ نصیحت یہ پیغام ہم کو اس دن سے حاصل ہو رہے ہیں اس کو اپنی زندگی ملانے کی توفیق ادام اللہ فرما الہ العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا آمین تقبل رب العالمین آپ سے گزارش ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس موضوع کی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسرے عنوان کے تحت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں